بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلوانا کا جالی حملہ جو بھارت نے کروایا پاکستان پر وہ ثابت نہ ہو سکا اس کے بعد ف اے ٹی ایف بھی پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل نہ کر سکا باوجود اس کے کہ انڈیا نے اسرائیل پر شدید پریشر ڈالا کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالے لیکن یہ کام بھی نہ ہو سکا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب یہ تمام معاملات کے اندر مودی سرکار الیکشن سے پہلے ہارتی نظر آرہے ڈریکٹ وہ پاکستان پر حملہ بھی نہیں کر پا رہے اب انہوں نے جو نیا پلان بنایا ہے اور جو خطرناک ترین پلان ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس سال بہت زیادہ بارش ہوئی ہیں اور ان کے ڈام فل ہو چکے ہیں بغیر بتائے وہ پاکستان کے اندر کسی وقت بھی وہ پاکستان میں بد ترین پانی چھوڑ کر سلاب بھیج سکتے ہیں اب یہ معاملہ کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھیں انڈیا میں اس وقت اکاون سو ڈامز ہیں اور چائنہ نے اسی ہزار ڈامز بنایا ہے جس میں سے بائیس سو اس کے میجر بڑے ڈام ہیں امریکہ کے اندر بانوے سو میجر ڈام ہیں اور پاکستان کے اندر ایک سو چونسو ڈام ہے جس میں سے صرف اور صرف تین ہمارے میجر ڈامز ہیں انڈیا کیا کرتا ہے ہر سال انڈیا یہ کام کرتا ہے کہ وہ ہر سال پانی اپنا بھر کر چونکہ اس نے ڈام بہت زیادہ بنا لیا وہ فل کر کے ایکسٹرا پانی بغیر بتائے پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے اب چونکہ ان کے وزیر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کا ایک تو پانی روک رہے ہیں دوسری طرف وہ پاکستان کے خلاف ہر حربے میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے پلان کیا ہے کہ اب بہت زیابہ کسی بھی وقت پاکستان کی زمینیں بنجد تو جو ہو رہی ہیں اس کو تو چھوڑیے جہاں پر پانی نہیں جا رہا ڈام نہ ہونے کی وجہ سے باقی جہاں پر جا رہا ہے اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی روانے یہ پوری طرح ان کو ریپورٹ دیا دیکھئے دوہزار دس میں جو سلاب آیا تھا جو بڑا خطرناک تھا وہ سلاب انڈیا نے اسی لیے بیجا تھا وہ صرف ایک ٹیسٹ تھا وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا اب مسئلہ کیا ہے یہاں پر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھئے انڈیا ہر لحاظ سے ہر محاظ کے اوپر وہ پاکستان سے شکست کھا رہا چاہے وہ محمد بن سلمان کے ہاتھوں ہو چاہے وہ ایف ای ٹی ایف کے بارے میں ہو جس میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا چاہے وہ پلوانا اٹیک ہو ایون کے کانگرس اور سارے انڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مودی نال ہے الیکشن میں اس کو ناجت وائد ہے اب معاملہ کدھر جا رہا ہے یہ لوگ اپنے بیالیس فوجی مرواز سکتے ہیں ممبئی کے جالی حملے کروا سکتے ہیں تو آپ ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی کام نہ کریں اب پاکستان کو اس میں کیا نقصان ہمیشہ سے برداشت کرنا بڑا ہے دیکھئے انیس سو اسی کے بعد ہم نے کوئی بھی میجر ڈیم بنایا ہی نہیں ہے کالا باگ ڈیم کا فیصلہ تھا بینظیر جب اقتدار میں آئی تو بینظیر کو کبھی اتراز نہیں تھا اس لیول کا کہ کالا باگ ڈیم بنے لیکن انٹیریئر سندھ کے اندر چونکہ انیس سو اسی سے پیسہ چل رہا تھا را کا انڈیا کا انہوں نے پیسہ دینا شروع کیا تو سب سے پہلے انٹیریئر سندھ اور ای 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 پی ان کو را نے پکڑا اور اس کے بعد ایم کی ایم کو پکڑا انہوں نے پیسہ دیا خوب مشرف کے دور کے اندر تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا کالا باگ ڈیم کا لیکن تب الطاف حسین نے بالکل وہاں پر اعلان جنگ کر دیا کہ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے اے ای ای پی کو آگے کر دیا اب یہ معاملہ تن کے چلتے رہے پچیس ارب روپیہ سال کا بھارت صرف ان کو دیتا ہے کہ کالا باگ ڈیم آپ نے بننے نہیں دے رہا یعنی کوئی ایشو ہے یعنی پچیس ارب روپیہ ان کو سال کا بھارت سے ملتا ہے چونکہ پاکستان کے اندر جب سے الحمدللہ عمران خان کی حکومت آئی آپ کا گمنام ہیروس نے یہ بیرونی یہ معاملہ سارے ختم کی ہے لیکن باقیہ تو ان کی ہے نا اسفند یار ولی کے ملیشیا کے اندر ٹاورسوں ہیں نا وہاں پر سارے معاملہ جالی یہ پیمٹس ان کو پاکستان میں نہیں ہوتی انڈیا باہر ہی باہر کر اور ان کو پراپٹی دے دیتا ہے اور یہ معاملات ہیں اب پاکستان کے پاس کیا ہے اب پاکستان کو چاہیے تھا کہ ہم ڈیم بناتے ہیں انڈیا جتنا بھی پانی چھوڑتا ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں اب اس وقت پاکستان کے ڈیم فل ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ایکسٹرا پانی ہوتے ہیں ہم تو دریاؤں میں بہا دیتے ہیں اور یہ پاکستان کی طرف چھوڑ دیتے ہیں اب روہ نے جو ان کو ریپورٹ دی ہے کہ آپ نے اس دفعہ جو پانی چھوڑنا ہے وہ تباہ کن ہوگا وہ اتنا زیادہ تباہ کن ہو کہ پاکستان اس سلسلے سے نکل ہی نہ پائے یعنی ان کی فوج ہمیشہ ادھر انگیج ہو جائے آپ کو پتا ہے جب پاکستان کے اندر خطرناک حد تک کا سلاب آتا ہے تو سارے ادارے فلاوپ ہو جاتے ہیں صرف پاکستان کی آرمی ہے پاکستان کی فوج ہے جو ان معاملات کو دیکھتی ہے اور پاکستانیوں کو مشکل سے نکالتی ہے انہوں نے کیا پلان کیا ہے انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو ادھر انگیج کیا جائے اور اس کے بعد آپ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ یا کوئی چیز کریں یہ ان کا پلان ہے جو ابھی تک راہ نے بھیجا ہے کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بعد کی بات ہے کیونکہ اگر مودی سرکار نے ابھی نہیں کچھ کیا تو بعد میں اس کی گورنمنٹ نہیں رہے گی پھر راہ کیا کام کر سکتی ہے ان کا کانگریس کے اوپر کم از کم بی جے پی کے مقابلے میں انفلس بہت کم ہے کیونکہ جو راہ کا پورا ایلیمنٹ ہے جو آئی بی ہے آئی بی بیسکل انٹیلیجنس بیورو ہے وہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ سٹرونگ ہے آپ سمجھیں پورا بھارت وہی کنٹرول کرتے ہیں اور اس پر برحمت تبقہ کرتا ہے جو مودی سرکار کو اس وقت لے کر آیا ہے اقتدار میں یعنی وہ بی جے پی کٹر سنگ والے لوگ ہیں اب انہوں نے جو پلان کیا اب ان کے پاس آخری آپشن یہ ٹیبل مل پڑی ہے دیکھیں ہو سکتا ہے یہ نہ بھی کرے اس کی کیا وجہ ہے کچھ میسیجز ہوتے ہیں جو فوج اور آئی ایس آئی کی طرح سے سائلنٹ لی جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر یہ کیا تو ہم آگے سے آپ کے خلاف یہ کریں گے یہ سائلنٹ میسیج ہوتے ہیں یہ نہ میڈیا پر آتے ہیں نہ کہیں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ اس طرح کبھی ہو جائے لیکن ابھی تک جو روانے کہا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دے کیونکہ مودی پاگل ہوا پڑا ہے وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن اقتدار کے لیے اس کو اگر کسی کی بھی قربانی دینا پڑی تو وہ دے دے گا چاہے اس کے لئے اس کو آدھا ہندوستانی کیوں نہ تباہ و برباد کرنا پڑے سو پاکستان کو دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں